سری لنکا میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے آسمانی بجلی اور مٹی کے تودے گرنے سے مزید پانچ افراد جان بحق ہو گئے قدرتی آفات میں مدد سے متعلق مرکز کے ترجمان پردیپ کوڑی پیپلی کا کہنا ہے کہ آسمانی بجلی گرنے سے تین افراد جان بحق ہو گئے جبکہ مٹی کے تودوں نے مزید دو افراد کی جان لی ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ حادثات ملک کے مختلف حصوں میں ہوئے امدادی مرکز کا کہنا تھا کہ ایک ہزار سے زیادہ افراد کو بیس محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے امدادی کاموں کے لیے سینکڑ و فوجی تائینات کیے گئے ہیں سرکاری احتیداروں کا کہنا تھا کہ شدید بارشوں سے ملک کے زیادہ تر حصوں میں سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ملک میں شدید بارشوں کا سلسلہ اتوار سے شروع ہوا ہے جس کے فوری بعد انتظامیہ نے پانچ اصلہ میں یہ وارننگ جاری کی کہ وہ مٹی کے تودے پھسلنے اور گرنے کے واقعات سے چوکس رہیں محکم موسمیات نے خبردار کیا کہ توفان بادوبارہ اور تیز ہوا کے جھکڑوں کا سلسلہ اگلے چوبیس گھنٹوں تک جاری رہ سکتا ہے لوگوں سے کہا گیا کہ وہ آسمانی بجلی گرنے کے واقعات سے محتاط رہیں